اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام کچھ سوال ہیں جو کسرت سے کیے جاتے ہیں ایک یہ کہ جمعہ رات کے دن کیا ہم غسل کر سکتے ہیں یا نہیں خصوصا جب خواتین پیریڈ سے فارغ ہوتی ہیں یا ویسے ہی جمعہ کے دن جمعہ رات کے دن جو ہے وہ غسل کرنا پڑ جاتا ہے کوئی بھی غسل ہے جنابت ہے کوئی ہے کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن کیا ہم کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں خواتین اکثر پوچھتی ہیں تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو تقریباً افوا ہے جمعہ رات کے دن غسل نہ کریں کسی نے نہیں کہا غسل نہ کریں نہ کسی بھی روایت میں ہے نہ کوئی ایسی ممانعت ہے نہ کہیں مکروح لکھا ہوا ہے جمعہ رات کے دن غسل بنتا ہے تو آپ نے جمعہ رات کے دن کرنا ہے ضروری ہے واجب ہے اس دن تاخیر کریں گے گناہ گار ہیں اور جمعہ رات کوئی بھی غسل کر سکتے آپ اور مستحب ہے جس طرح ہم جمعہ رات کربلا جاتے ہیں وہ غسل کرتے ہیں کہ مولا کی زیارت کو جا رہے ہیں اسی طرح جنابت کا غسل ہے کوئی بھی غسل ہے جمعہ رات کو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح جمعہ کے دن کپڑے دھونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے جمعہ کے دن کپڑے دھویں صاف سترے ہوں مستحب ہے غسل کریں صاف سترے رہیں جمعہ کے دن اتر لگائیں یہ تمام چیزیں مستحبات میں سے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو علماء سے اور دین سے وابستہ رہنے سے ہی حاصل ہوتی ہیں نہیں تو بزرگیں سے جو چیز آ رہی ہوتی ہے پھر وہ ایک مولوی صاحب کی بات پھر آپ کو غلط لگنا شروع جاتی ہے کہ بزرگوں سے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں مولوی نے نیا ڈراما نکالا ہوا ہے تو گزارش یہ ہے کہ شریعت آل محمد سکھیں بزرگوں کی پیروی نہ کریں کیونکہ قرآن نے بھی مذہمت کی یہ ممانعت کی ہے کہ آباؤ اجداد کی پیروی نہ کریں علوم آل محمد حاصل کرنے کی کوشش کریں محمد ان سے ملتمیسوں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم